اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ہے آپ تب کا ریان ادنان کے چینل پر السلام علیکم تمام سسٹر اینڈ برادرز آج ہم بنا رہے ہیں کریمی مینگو آئس کریم جو کہ ہم کسٹرڈ کے ساتھ بنا رہے ہیں یعنی کسٹرڈ مینگو آئس کریم جو بغیر ویپ کریم کے صرف تین چار چیزوں سے بنائیں گے یہ ڈیڑھ کلو دودھ ہے اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ بوائل آ گیا ہے اب جو تھوڑی دیر پکتا رہے گا تھوڑا کم ہو جائے تو پھر ہم آگے کا پروسیجر کرتے ہیں یہ پانچ عدد میڈیم سائز کے مینگو ہیں آم جسے ہم نے پلز نکال لیا ہے اور گرینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں ایسا ایتنا باریک کر لیا ہے یہ کسٹرڈ ہے اس میں سے ہم تین چمچ تین ٹیبل سپون چمچ اس دودھ میں ملا کر مکس کریں گے اب ہم دودھ میں چھے چمچ چینی ڈالیں گے چھے 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 چھ 3 ڈیبلا سپون مینگو کسٹرڈ پاورڈ ڈالیں گے 3 ڈودھ میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح یہ دودھ ہمارا کافی حد تک کم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کسٹرڈ ڈالیں گے اور ساسا چمچ لیں گے مینگو کسٹرڈ پاورڈ سے جو ہم آج کریم بنا رہے ہیں وہ انتہائی کریمی اور مزیدار آئس کریم بنے گی جو کسی بھی بازار کی کریم سے کم نہیں ہوگی اس کا ذائقہ موں میں جاتے ہی یہ آئس کریم موں میں گھن جائے گی اور آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ ہم نے گھر میں بنائی ہے اب اس کو دو تین منٹ پکائیں گے بس بہت ہی مزیدار اور آلہ بنے گی گھر میں بنائیں بہت ہی تیسٹی اور مزیدار اور بہت برکتی بن جاتی ہے یہ پہلے بھی میں نے تین مارکبہ ٹرائی کی ہے اب یہ تیار ہونے والا ہے پھر ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چولہ بھند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اب ہم نے یہ مہنگو لے لیا ہے اور اس کو ایسے کار لیا ہے اب اس کو ایسے کرنا ہے ایسے ایسے کر کے نا اس کے کیوبز بنانے ہیں جو کہ سب کو ہی آتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیوبز بن گئے یہ دیکھیں ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو گرینڈر جار میں ڈالتے ہیں اور مہنگو کا پل بھی ڈال کر اچھے طرح سے گرینڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہے اب ہم اسے آئس کریم والے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں موسیقی 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 اب ہم یہ ایل فونیاں کاغذ لگا کر اس کو کور کر دیں گے اچھی طرح اور فریزر میں رکھ دیں گے چھے سے آٹھ یا ساتھ بھینٹے کے لیے پھر میں آپ کو دکھاؤں گے ماشاءاللہ چلیں جی پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو فریزر میں رکھے ہو گئے اب ہم کھول کر دیکھتے ہیں اس کو کہ کیسی بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پھل اچھی بنی ہے یہ اچھی طرح سے جم گئی ہے اب ہم اس کو ایسے کریں گے ایسے کر کے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں پلٹ دیں گے اس میں نکالتی ہوں ڈش میں اس کی لکھ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے اب ہم اس کو دیکھیں اس کو کٹل لگا لیں گے ہمیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لکھ تیار ہوئی ہے اب ہم میں پستہ ڈال دیتے ہیں اس میں اوپر تھوڑا سا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار اور موں میں گھلنے والی یہ کسٹرڈ آئس کریم مینگو کسٹرڈ آئس کریم تیار ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو یقین کریں آپ کو بہت ہی مزے دار لگے گی آپ کا دل کرے گا کہ دوبارہ بنائیں بہت ہی کم چیزوں سے تین چیزوں سے بن کر تیار یہ دیکھیں یہ دیکھیں گرمی ہے تو میلٹ ہونے شروع ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پر فیکٹ بنی ہے مزے دار بہت ٹیسٹی اور مزے دار امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ریسی بھی میں اوکے اللہ حافظ تیک کیر فی امان اللہ موسیقی موسیقی